سٹیٹ بینک کا شرعہ سود میں دو فیصد کمی کا اعلان پالیسی ریڈ سترہ اشاریہ پانچ فیصد ہو گیا سٹیٹ بینک کے مطابق دو مہینے میں مہنگائی میں اضافہ کی شرعہ تیزی سے کم ہو رہی ہے تیل اور غزائی اجناس کی عالمی قیمتوں میں کمی ریکارٹ کی گئی اور کاروباری اعتماد میں بہتری آئی ہے کم سرکاری اور قرض ادائیگیوں کے باوجود ذریعہ مبادلہ ذخائر نو اشاریہ پانچ ارب ڈالرز رہے ہیں شرعہ سود میں بڑی کمی سٹیٹ بینک نے نئی مانٹری پالیسی کا اعلان کر دیا مرکزی بینک سے جاری علامی میں بتایا کہ پالیسی ریٹ کو انیس اشاریہ پانچ سے کم کر کے سترہ اشاریہ پانچ فیصد کرنے کا فیصلہ کیا ہے گزشتہ دو ماہ کے دوران عمومی اور فوری مہنگائی کے شرعہ میں واضح کمی آئی ہے اس کے علاوہ فیول اور غزائی اجناس کی قیونتوں میں عالمی سطح پر آنے والی کمی بھی ہے جس سے کاروباری طبقے کے لئے اعتماد میں بھی اضافہ ہوا ہے سٹیٹ بینک کے علامی کے مطابق مہنگائی میں مزید کمی کی توقع کی بنیاد پر کاروباری طبقے کے اعتماد میں اضافہ ہوا لیکن سارفین کے توقعات میں کسی قدر کمی آئی ہے جبکہ جولائی اور غز دوہزار چوبیش کے دوران ایف بی آرکی ٹیکس وصولی حدب کم رہی مرکزی بینک سے جاری رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں پاکستان کی جانب سے پالیسی ریٹ میں دو فیصد کمی کا خیر مقدم کہا پالیسی ریٹ میں کمی ملکی معیشت کے لئے خوش آئند ہے پالیسی ریٹ میں کمی سے پاکستانی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا تیزی سے کم افرات زرہ کی شرع کی بدولت شرع سود میں کمی آئی ہے امید ہے آنے والے مہینوں میں افرات زر میں مزید کمی ہوگی معیشت کی بحالی کے حوالے سے وفاقی وزیر خزانہ اور دیگر متعلقہ اداروں کی کوششیں لائک تحسین ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایم ایف کے حوالے سے ہم نے اپنی پوری کوشش کر کے ان کے ساتھ جو بھی ان کی ہمارے ساتھ گفتگو تھی وہ ایک اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے ایم ایف کے حوالے سے ہمارے دوست ممالک نے ایک مرتبہ پھر برادر ممالک دوست ممالک جن کے ساتھ ہمارا چوری دامن کا ساتھ ہے انہوں نے ایک مرتبہ پھر ہماری پوری طرح انہیں ہمارا ساتھ دیا ہے بس یہ کہوں گا کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے بلکل ایک جو بھائی بھائی کے لیے کرتا ہے اور دوست دوست کے لیے کرتا ہے ان برادر اور دوست ممالک نے پچھلی مرتبہ بھی اس مضافر انہوں نے اسی تاریخ کو انہوں نے دھورایا ہے اور پورا ساتھ پاکستان کے دیا ہے مولانا فضل الرحمان کی پارلیمنٹ سے گرفتاریوں کی مسلمت قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہتر اورتا پھار کلیمنٹ کو احتجاج کے طور پر تین روز کے لیے بند کر دیا جاتا ہمیں کچھ وقت عوام کے لیے بھی دینا چاہیے ہمارے اداروں کے بڑوں کو اپنی ایکسٹینشن کی فکر ہے فوج اور سپریم کورٹ میں ایکسٹینشن کا عمل غلط ہے عدالت اصلاحات ہونی چاہی اور اپوزیشن کو اعتماد میں لینا ہوگا تبدیلی لانی ہے تو نظام تبدیل کریں پارلیمنٹ میں بات کرنے کے آزادی ہونی چاہیے آئین میں کہاں لکھا ہے کہ اداروں پر تنقید نہیں کر سکتے وزیر اعلیٰ خیبر پخترخواہ کا بیان فریڈریشن پر ڈائریکٹ حملہ ہے کوئی صوبہ کسی ملک سے ڈائریکٹ بزاکرات نہیں کر سکتا وزیر ادفاق خواجہ آصف کا قوم اسمبلی میں اظہار خیال بولے جس راستے پڑھا لیے اب انگندہ پر چل رہے ہیں یہ زہرے قاتل ہے میں پارلیمان کا واحد رکن ہوں جس پہ آتیکل چھے لگایا گیا جب ہمارے سے زیادتی ہو رہی تھی تب انہوں نے آواز بلند نہیں کی پیگر قوم اسمبلی نے شاندار روایت قائم کی ماضی میں اصد خیسر روایات کا خیال رکھتے تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتا تاریخ کی درستگی ہونی چاہیے یہ کتنی ٹریجڈی ہے ہماری پارلیمنٹری ہسٹری لیکن ٹولرنس کا لیول جو ہے اتنا کم ہو گیا ہے کہ ان کا ایک میمبر جو ہے اگر اس نے ایک دوسرے آپوزیشن کے میمبر سے رابطہ کیا ہے تو ان کی پارٹی کو اتراز ہوگی لیکن ان کو تھوڑا سا جو ہے ماضی کے جروکوں میں جھانکنا چاہیے کہ اس ایوان کے اندر چار سال پی ٹی آئی کے جو حکومت رہی ہے میمبران کے ساتھ کیا ہوا ہے ظلم ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے تو سر اونچا اٹھا کے جو ہے نا اس کو سینہ چاہیے اس کو برداشت کرنا چاہیے اور ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ یہ سلسلہ بند ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری اگر رہے اس میں ہمارا نقصان ہے اس ملک کا نقصان نقصان ہے آئین اور اس ایک مقدس سیوان جو ہے اس کا نقصان یہ فیڈریشن کے اوپر ڈائریکٹ حملہ ہے کوئی صوبہ جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ ڈائریکٹ مزاکرات نہیں کر سکتا یہ زہر قاتلہ ہے اس ملک کے لیے جس راستے کے اوپر سی ایم کی پی جو ہے خود چل رہے ہیں اور ساتھ اپنی پارٹی کو چلانے کی کوشش کریں لیکن تھوڑا ساتھ تھوڑا ساتھ ذرا ماضی کو آواز دیں کہ اس کرسی پہ کون بیٹھا ہوا تھا اور جو ادھر آپوزیشن پہ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ان کو یاد کریں اپنے آپ کو اپزولف کریں ان چیزوں سے آگستان تیریگن صاف کا کل کر رکھا احتجاج ماخر کرنے کا اعلان سلمان اکرم راچہ کا کہنا ہے کہ ہمارے ایم اے نے اس کو ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے ہم پر ہر سطح پر مضاہمت کریں گے اور خوف زیادہ نہیں ہے جیل ہماری اور ہم جیل کے منتصر آئینی ترمیم کے لیے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے جبر اور دھونس سے آئینی ترمیم نہیں کی جا سکتی اگر ایسے آئینی ترمیم کی گئی تو عوام قبول نہیں کریں گے پاکستان کو بچانا سیاسی جماعت تو کی ہی نہیں ہر شہری کا فرض ہے ہمارا سارا فوکس لاہور میں اکیس تاریخ کے جلسے پر ہے کسی ملک میں فلاہ نہیں ہو سکتی معاشی ترقی نہیں ہو سکتی جس ملک میں قانون نہ ہو پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک فلاہی جمہوری اسلامی مملکت بنانا ہے ہم ابھی بھی توقع کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں ریاست میں جو لوگ قدار پر قابض ہیں اور جالی طریقے سے قابض ہیں وہ احساس کریں گے کہ اس ملک کو وہ کس کھائی کی جانب لے کر جا رہی ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نکوی صاحب کو اٹھا کر اقتدار دے دیا گیا پہلے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا اب ان کو پی سی بی اور اندرونی جو وزارت ہے وزارت داخلہ وہ دے دی گئی یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے فائدے کے عوض آپ ان کو اٹھاتے ہیں اُبھارتے ہیں چائف قانون آئین شرافت کچھ بھی باقی نہ بچ اور اگر اس جبر کے ذریعے ایک آئینی ترمیم کی جاتی ہے جس کا مقصد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہم پر مزید تین سال کے لیے یا جو بھی مدت مقرر کی جاتی ہے مسلط کرنا ہے تو ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں ہم اپیل کرتے ہیں جڑ صاحبان سے بھی کہ وہ ماحول کو دیکھیں ہم ابھی بھی توقف کرتے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی عمل جاری ہے اس کو روک دیا جائے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا یہ جد و جہود پر امن ہوگی آئینی ہوگی لیکن ایک جہاد ہوگا رحیمیر خان میں زمنی الیکشن ہلکہ این اے ایک سو اکتر کے دس پالنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری اگر حتی نتیجہ پیپلز پارٹی کے حمایتی آفتہ مخدوم طاہر رشید الدین چار ہزار آٹھ سو دس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے اور آزاد امیدوار حسان مصطفی ایڈوکیٹ نو سو دس ووٹ ہی لے پائے ہیں اور اس وقت نو سو سرے نمبر پر رہے ہیں زہیر ملک مزید تفصیلات میں دیں گے جی زہیر ملک بتائے گا جو پالنگ سٹیشنز کے ریزلٹ اب تک ملے ہیں اس کے حوالے سے کیا آداد و شمار اب تک سامنے آ سکے ہیں جی بلکل جو آداد و شمار اب تک غیر ختمی غیر سرکاری نتیجہ آیا اس میں مخدوم طاہر رشید جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہیں اور حسان مصطفی جو پی ٹی آئی کے کینڈیٹ ہیں وہ دوسرے نمبر پر آ رہے ہیں یہاں پہ کربا بات کی جائے زہیر کی تو اب کیونکہ زہیر پانچ بجے پولنگ کا ٹائم تھا جیسے پولنگ کا ٹائم ختم ہوا جو سروننگ ایریا میں پولنگ سٹیشن تھے جن کے ووٹنگ کاس بہت کم تھی چار سو پانچ سو پندرہ سو ان کا زلٹ جو ہے نا وہ سپیٹ سے آنا شروع ہو چکا ہے غیر ختمی غیر سرکاری اور جیسے جیسے زلٹ آتا جا رہا ہے اس میں جو پیپلز پارٹی کے مخدوم طاہر رشید ہے جن کو نون کی بھی حمایت حاصل ہے وہ ان کے ووٹوں کے تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کے جو کہنے رہے ہیں حسان مصطفی وہ دوسرے نمبر پر آ رہے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا دہیر ایک اور اہم خبر بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کی صافیوں سے متعلق گفتگو کو نامناسب قرار دے دیا اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا میرے علم میں نہیں تھا کہ علی امین نے صافیوں کے بارے میں کوئی گفتگو کی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جہاد کر رہے ہیں علی امین گنڈاپور کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے لگتا ہے علی امین گنڈاپور جوش خدابت میں کچھ زیادہ ہی بول گئے ہیں اچھے برے لوگ ہر شعبے میں موجود ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے خراب ہیں میرے پاس صرف پی ٹی وی دستیاب ہے اور سوشل میڈیا تک میری رسائی نہیں میرے پاس صرف دو اخبار آتا تھے ہیں سوشل میڈیا کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھیں سوشل میڈیا ایک سمندر ہے مجھ سے صرف اس بات کے بارے میں پوچھا جائے جو میرے علم میں ہو پی ٹی آئی کے دست ارکین کو پروڈکشن آرڈر پر قومی اسمبلی لائے گیا پی ٹی آئی کے تمام ایمین ایس نے سپیکر کے چیمبر میں آیا صادق سے ملاقات کی اپوزیشن راہنماؤں نے شفا کیا کہ ہمارے مہمبران کو دہشت گردوں کی طرح گسید کر لے جایا گیا پارلمانی تاریخ میں اس رات کو سیارہ کے طور پر لکھا جائے گا آیا صادق نے جواب میں لکھا کہ آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے جیسے سب کچھ میری مرضی سے ہوا ہے اب مجھے بھی اندر جا کے سوچنا پڑے گا کہ مجھے یہاں رہنا ہے یا نہیں تحریکی انصاف کے گرفتار رنماؤں کی پروڈکشن آرڈر پر قومی اسمبلی آمد چیئرمن بیریسٹر گوھر اور دیگر نے رنماؤں کا استقبال کیا ایمین ایز نے سپیکر آیا صادق سے سپیکر چیمر میں ملقات کی سپیکر نے عراقین کی مذبانی کی اور ان کا موقف سنا سپیکر سے ملقات میں پی ٹی آئی کے گرفتار عراقین نے گلے شکوے کیے جن کے جواب میں آیا صادق کا کہنا تھا کہ آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سب کچھ میری مرضی سے ہوا ہے اب مجھے بھی اندر جا کر سوچنا پڑے گا کہ مجھے یہاں رہنا ہے یا نہیں پفاقی پولیس کی جانب سے زین قریشی، شیخ وقا سکرم اور دیگر کو قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے ایوان میں لائیا گیا پی ٹی آئی رانوہ عمر عیوک کا صافیوں سے گفتگو میں کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کے آئین کی پامالی ہوئی ہے ریڈ لائن توڑی گئی ہے معاملے کی تحت تک جائیں گے ادھر مزیر داخلہ محسن نکمی نے سپیکر ریاض صادق سے ملاقات کی جس میں پی ٹی آئی آراکین نے اسمبلی کی گرفتاری کا معاملہ زیر بحث آیا فہریک انصاف کے ممران قوم اسمبلی کے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ موطل اسلامباد ہائی کورٹ نے صداد دہشدگردی عدالت کا فیصلہ موطل کیا عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد اور پروسیکیوٹر جنرل کو نوٹس جاری کر دیا دو رکنی بینچ کل مزید دلائل سن کر حتمی فیصلہ دے گا مزید اپنے ناظروں کو بتائیں صداد دہشدگردی عدالت نے مہمبران کا آٹھ دن کا ریمانڈ بھی دیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ نے صداد دہشدگردی عدالت کا جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ موطل کر کے پی ٹی آئی کے گرفتار ایم این ایز کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بے دیا عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد اور پروسیکیوٹر جنرل کو نوٹس جاری کر دیا دورانے سماعت اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جیسرس نے ریمارکس دیئے کہ اگر ہم کوئی آرڈر کرتے ہیں تو منظم جوڈیشل ہو جائیں گے جسمانی ریمانڈ کا یہ آرڈر برکرات تو نہیں رہ سکتا لیکن اگر ہو گیا تو کیا ہوگا وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ عدالت کو زیادہ لمبا جسمانی ریمانڈ نہیں دینا چاہیے عدالت نے آرڈر میں ریمانڈ کی کوئی وجوہات بھی نہیں لکھیں چیف جیسرس نے پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ آپ اس جسمانی ریمانڈ کے فیصلے کا کیسے دفاع کریں گے پروسیکیوٹر نے جسمان کے خلاف ایف آئی آرز پڑھ کر سنائی کہا جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ موتل کرنے سے برا تاثر جائے گا چیف جیسرس عمر فاروق نے کہا کہ کیا برا اثر جائے گا بولے میں واضح اوبزرویشن دے چکا ہوں بعد ازاں عدالت نے انصدادہ دہشتگردی عدالت کا جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ موتل کر دیا کیس کی سماعت کل ساڑھے دس بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی سینٹ میں نون لی کے پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو ہوا اس کی مضمت کرتا ہوں تحقیقات ہو رہی ہیں پارلیمنٹ کی طرح گھر بھی مقدس ہوتا ہے مجھے گھر سے آدھی راٹ کو گھسیٹ کر گرفتار کیا گیا کاش اس وقت کوئی آئین کی بات کرتا یہ وہی فصل ہے جو آپ نے بوئی تھی اوبزیشن کا کون سا لیڈر تھا جو آپ کے دور میں گرفتار نہیں ہوا آپ نے اپنے جلسے میں کسی ایک ادارے کو مصبت پیغام دیا آپ جو انقلاب لانا چاہتے ہیں وہ نہیں لانے دیں گے کبھی ایک سو چھبیس دن کا دھرنا کبھی دھائی سو مقامات پر حملہ کر کے آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں آپ الزام دھرنے حملے لانگ مارچ کر سکتے ہیں انقلاب نہیں لاسکتے آپ کوئی نیب میں پکڑا ہوا ہے کوئی نشے میں پکڑا ہوا ہے کوئی قرائداری میں پکڑا ہوا ہے کوئی غداری میں پکڑا ہوا ہے یہ روایات ہیں آپ کی یہ وہ فصل ہے جو آپ نے بوئی ہے ہم نہیں کہتے کہ وہ فصل آپ کو کٹنی چاہیے پھر آپ نے قائد اعظم کا حوالہ دیا مجھے بتائیں قائد اعظم نے کتنے دھرنے دیئے تھے کتنے لانگ مارچ کیے قائد اعظم نے کتنے دن وہ جیلوں میں رہے کتنے دن انہوں نے جلسے جلوس اس طرح کے کیے قائد اعظم نے اپنے نوجوانوں کو کہا تھا کہ جاؤ پیٹرول بم چلاو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان نے رہنا ہے کوئی انقلاب اس طرح کا نہیں آئے گا جو ملیہ میٹ کر کے لے جائے گا اور ادارے تباہ ہو جائیں گے اور پارلیمنٹ گھر چلی جائے گی اور ہم گھر چلے جائیں گے ہم ایسا انقلاب نہیں آنے دے گے اس انقلاب کا مضمل نہیں ہو سکتا پاکستان پیٹر اہنما آسد کیسر کا کہنا ہے تمام ادارے آئین کی حدود میں رہیں ادارے حدود سے باہر جائیں گے تو پاکستان کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے جس طرح دیگر ادارے مقدس ہیں یہ پارلیمنٹ ان سے زیادہ مقدس ہے ایک ترمیم کے لئے حربیں استعمال ہو رہے ہیں ہمارے امین ایس کو خریدا جا رہا ہے خانون سازی اس طرح ہوگی تو کوئی مانے گا کیا چیف جسٹس اس طرح کی قانون سازی کے بعد توسیل لیں گے مجھ پر پرچہ کاتا گیا کہ پولیس اہلکار پر گاڑی چڑھائی میں نے کبھی ڈرائیونگ نہیں کی میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے تو ثابت کریں اداری کی عزت و تکریم اس وقت چیف جسٹس کے ہاتھ پہ ہیں کہ اگر وہ آج اعلان کرے کہ اگر اس قسم کی کوئی قانون سازی ہوتی ہے اور مجھے اس پہ فائدہ ہوتا ہے میں اس فائدہ لینے سے انکار کرتا ہوں تو ہم سمجھیں گے کہ چیف جسٹس نے بڑا فرد دکھایا اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے اگر وہ قانون سازی کر کے ایک پوزیشن پہ ایک عوضے پہ تو یہ تاریخ کا بہترین پیسرہ ہوگا اور تاریخ کا بہترین جو اینے ڈیسیجن ہوگا ہم مضمت کرتے ہیں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اور مسلم لگ نون کے امیہ جاویز عطیف کہتے ہیں کہ حسد قیسر وہ وقت بھول گئے جب ایک وردی والا شخص پیکر چیمبر میں بیٹھ کر پارلیمنٹ کو چلاتا تھا کہا مو چھپانے والے لوگوں کا مطالق قمیتی کی بات ہو رہی تو سات گھنٹے علی امین گنڈاپور مو چھپائے بیٹھے رہے کیوں مو نہیں کھولتے گنڈاپور بتا دیں آٹھ گھنٹے کیوں مو چھپایا بولے آج کا نوری نا اتلی امین گنڈاپور کی شکل میں پی ٹی آئی کا میر جعفر اور صادق ثابت ہوگا آج یہ کہا جا رہا ہے کہ مو چھپا کے کچھ لوگ پارلیمنٹ کے اندر داخل ہوئے تو بھائی جب چار سالوں میں ایک وردی والے افیسر ایک وردی والے افیسر سپیکر چیمبر میں موجود ہوتے تھے اور پارلیمنٹ کو چلا رہے ہوتے تھے یہ اصد کیسر صاحب جانتے نہیں ہیں جو آج بات کر رہے ہیں مو چھپانے والے لوگوں کے مطلق کمیٹی بنانے کی بات آ رہی ہے تو بھائی کیوں وقت ضائع کرتے ہیں اس کمیٹی پر آپ سات آٹھ گھنٹے علی امین گنڈاپور جو مو چھپائے بیٹھے رہے دو دن ہو گئے ہیں وہ کیوں نہیں مو کھولتے وہ بتا دیں کہ انہوں نے سات آٹھ گھنٹے کیوں مو چھپائے رکھا تو آپ کو جو مو چھپایا کہ پارلیمنٹ کے اندر داخل ہوئے تھے وہ خود بے نکاب ہو جائیں گے آج کا نوری نت جو علی امین گنڈاپور کی شکل میں یہ کل کا پی ٹی آئی کا میر جعفر صادق ثابت ہوگا معنی پی ٹی آئی کا ملچر ٹرائل ہوگا یا نہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے سولہ ستمبر تک وفاقی حکومت سے وضاحت طلب کر لیا ایڈیشنال ریٹرنی جنرل کو وفاقی حکومت سے ہدایات لی کر پیر تک عدالت کو اگاہ کرنے کی ہدایت جسٹرز گلہسن اور اگزیب نے کہا کہ ایسا کچھ زیر اگور ہوا تو کیس کو سن کر فیصلہ کریں گے فیڈریشن کی طرف سے واضح موقف آنا چاہیے دوران سماعت ریمارکس دیئے وزراء کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کی دمکی دی گئی بانی پی ٹی آئی ایک سیویلین ہے سیویلین کا ملٹری ٹرائل درخواست خزار اور عدالت کے لیے باعث فکر ہے سپریم کورٹ کا فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل سے متعلق فیصلہ بھی موجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اترازات کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کی ممکنہ ملٹری حراست اور ٹرائل روکنے کی درخواست پر سماعت ہوئی بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ آلہ حکومتی اہتداروں کی طرف سے بیانات دیے جا رہے ہیں خشاہ سابق وزیراعظم کو ملٹری کسٹڈی میں دیا جائے گا جسٹس میہ گل حسن اورنگزیب نے رمارکس دیے کہ یہ سیاست ہے وقفہ کے بعد سماعت شروع ہوئی تو ایڈیشنل ایٹارنج جنرل نے اس ادا کی کہ پہلی درخواست پر آئید اترازات کا فیصلہ کر لیا جائے جسٹس میہ گل حسن اورنگزیب نے رمارکس دیے کہ وہ اترازات دور کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی ایک سیویلین ہے سیویلین کا ملٹری ٹرائل درخواست گزار اور عدالت کے لیے باعث فخر ہے درخواست گزار کے وکیل کہتے ہیں کہ حکومتی وزراء نے بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا بیان دیا ہے اگر ایسا ہے تو فیڈریشن کی طرف سے واضح موقف آنا چاہیے آج ہم کہہ دیں کہ ابھی کچھ نہیں کل آپ ملٹری ٹرائل کا آرڈر لے آئیں پھر کیا ہوگا جسٹس میہ گل حسن اورنگزیب نے ہدایت دی کہ پیر تک وفاقی حکومت سے واضح ہدایت لے کر عدالت کو آگاہ کیا جائے جواب دیا جائے کہ بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا معاملہ زیرغور ہے یا نہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے سولہ ستمبر تک وفاقی حکومت سے وضاحت طلب کر لی ایک اور اہم خبر احتساب عدالت نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے عدالت نے وقلائے صفائی کو کل نیب تفتیشی افسر پر جرح مکمل کرنے کا حکم دیا ہے آپ تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھ پائیں گے احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانہ نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت اڈیالا جیل راولپنڈی میں کی ریفرنس کے آخری گواہ تفتیشی آفیسر میاں عمر ندیم پر آج جرح نہ ہو سکی بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے سابق وزیر آزم کی بریت پر دلائل دیئے وکیل زہیر عباس کا کہنا تھا کہ نیب ترامیم فیصلے کے بعد یہ کیس بنتا ہی نہیں نیب ترامیم کی روشنی میں کابینہ کے فیصلوں کو تحفظ حاصل ہے بانی تحریک انصاف نے براہ راست کوئی مالی فوائد حاصل نہیں کیے اس موقع پر نیب ترامیم کی جانب سے بریت کی درخواست کی مخالفت کی گئی کہا کابینہ کے حسام نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سے متعلق اصل حقائق کو چھپایا کیا بعد ازاں عدالت نے وکلا صفائی کو نیب تفتیشی آفیسر پر جرح کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ میں بشرا بی بی کی درخواست زمانت پر فیصلہ پہلے ہی مرکزی ریفرنس کے ساتھ منسلک ہے اوگرہ نے الین جی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے الین جی کی قیمتوں میں ایک آشاریہ ایک پانچ فیصد بھی کمی کی گئی ہے اس حوال سے بات کریں گے بیرشیف اسلامباد نیا شاہد سے شاہد بتائے گا جی اوگرہ نے ایک نوڈیفکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق الین جی کی قیمتوں میں ایک اشاریہ ایک پانچ فیصد وہ کمی کر دی گئی ہے اور پنجاب اور کے پی کے سارفین کے لیے الین جی کی قیمتوں میں سفر اشاریہ ایک پانچ ڈالر فی ایم ایم بی ٹی او کمی کی گئی ہے اور سوئی ناظرن گیس کمپنی کے سارفین کے لیے الین جی کے نئی قیمت اتھارہ اشاریہ آٹھ پانچ ڈالر فی ایم ایم بی ٹی او مقرر کی گئی ہے سندھ اور بلوشتان کے سارفین کے لیے زیرو اشاریہ ایک پانچ ڈالر فی ایم ایم بی ٹی او کمی کی گئی ہے اور سویز صدرن گیس کمپنی کے لیے ایل این جی کی قیمت تیرہ چار دو ڈالر فی ایم ایم بی ٹی او کمی کر دی گئی ہے اور آگرانے نوٹسکیشن جاری کر دی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ آگے بڑھیں گے سندھ کابینہ میں تبدیلی کے اشارے سامنے آنے لگے ذرائع کے مطابق وزیراعالہ سندھ مراد علی شاہ سے ٹیکس وصول کرنے والا ادارہ ریونیو بورڈ واپس لے کر محکمہ خزانہ کے حوالے کر دیا گیا ہے نمائندہ کراچی حمید سومرو اس کی ڈیٹیلز بتائیں گے جی حمید جی ہاں آہ سابق صدر آہ ہمارے درائقہ کہنا ہے کہ آصف علی زرداری نے جوہے گزرکتہ ماہ انتیاز شکر سندھ کابینہ میں شامل کرنے کا آہ جوہے وہ ہندیہ دیا تھا اس حوالے سے یہ بھی کہا جارہا تھا کہ ان کو محکمہ خزانہ جوہے آہ وہ دیا جائے گا تو اب سندھ کامینہ میں جوہے تفقیلی کے اشارے آہ واضح نظر آ رہے ہیں اور وزیراعالہ سندھ کے اختیارات بھی محدود کرنے کا آہ سلسلہ جاری ہے اور اہم ترین ٹیکس وصول کرنے والا ادارہ سندھ روینیو بورڈ جوہے وزیراعالہ سے واپس لے کر محکمہ خزانہ کے حوالے حوالے کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے چیپ سیکریٹی سندھ نے نوٹی بہت شکریہ حمید کراچی میں وفاقی اردو یونیورسٹی میں اساتذہ اور دیگر ملازمین سرابہ احتجاج ہیں ملازمین نے جامعے کی خاتون ریجسٹر سمر ضمیر سے موبائل چینی نے کی کوشش کی ہے اسے حوال سے بات کریں گے نیاز علی سے نیاز تفصیلات بتائیے بہت شکریہ وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی کے امپسیسٹی کے ملازمین اور اساتذہ ہیں وہ گزشتہ کئی دنوں سے سرابہ احتجاج اردو یونیورسٹی انتظامے کے نئے وائز چانسٹر نے ہاؤس سلنگ اللاؤنس بن کی ہے جس کی وجہ سے یہ ملازمین احتجاج کر رہے لیکن آج یہ احتجاجی ملازمین جو خاتون ریجسٹر سمر ضمیر ان کے آفرس میں گئے وہاں پر ان کے ساتھ نے صرف سل کلامی ہوئی بلکہ زبردست کی ایک پیچر نے ان کا موبائل چین نے کی کوشش کی اور جب انہوں نے موبائل نہیں گیا تو اس کی بات بہت شکریہ آپ کا تو شکانہ ٹو کیس میں اہم پیشرفت ہوئی ہے تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کی جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے تحقیقاتی کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی کو سولہ ستمبر کو طلب کیا ہے تو شکانہ ٹو کیس میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کی جی آئی ٹی ٹی تیم تشکیل دے دی گئی ہے موسیقی